خبر مرزاپور سے مرزاپور میں بارہ ربی اول کے موقع پر دنانگ چودہ ستمبر کو دیر شام نگر کے کرشن نگر نٹوان ایون سبری محلے میں جلسہ محمدی کا آگاز کیا گیا کارکرم میں مولانا نوشاد عالم حبیبی دوارہ اس موقع پر موجود لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مجبوطی سے تھامے اور آپس میں کوئی بھید بھاو نہیں کریں جلسہ کی صدارت کر رہے مولانا نصیم احمد مصباحی نے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اس کا دائرہ مذہب عبادت اور معاملات تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں امن شانتی آپسی پرین صدباب اور بھائیچارگی کی آج بہت ضرورت ہے سماج کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری سبوں کی ہے بدلتے حالات میں سماج میں جو خرابی آ رہی ہے اسے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری سب کی ہے آج اپنے گھر پریوار سماج اور ملک کے لیے سب کو سوچنے کی ضرورت ہے جلسہ میں تمام مولانا ایک سے بڑھ کر ایک حضور کی شان میں ناد پیش کر رہے تھے کارکرم میں مکھ روپ سے الہاز مولانا نوشاد عالم حبیوی مولانا نسیم احمد مصباحی مولانا نشاد احمد حامد رزا زاوید رزا حافظ زمال محجود رہے بیورو رپورٹ بڑڈو خان موسیقی موسیقی جلسہ جشم عامد رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ماہ مبین کی بارہ تاریخ کو دوشنبے کے دن یعنی سوموار کے دن پوری کائنات کے مالک و مختار سیدہ ابرار و اخیات محبوب پروردگار حضور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک علیہ السلام کو اس خاتدانیں گیتی پر بھیجا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر دی یعنی آپ کائنات کے ذرے ذرے کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے اور میرے خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے رسول علیہ السلام کی رحمت ہے اور آپ کی مصطفیٰی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں یہ عرض و سما زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات جن و بشر، انس و جاں، جو بھی ہے حیوانات، جمادات، مالا مال فرمایا جتنی بھی نعمتیں ہمیں اللہ نے زمین و آسمان، عرش و قرصی، لوہ و قلم، جن و بشر اور جو بھی دریاؤں کو روانی بخشی، آسمانوں پر چاند سولت کی تندیلِ نوشن فرمائیں، زمین کا فرش بچھایا یہ سب کے سب میرے رسول علیہ السلام کے صدقے میں لیکن ان نعمتوں پر اللہ نے کبھی ہم پر احسان نہیں جتایا لیکن جب اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو اس خاگدانِ عالم میں مبوض فرمایا تو ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَةً کہ بے شک ہم نے تمام مومنین پر ان پر احسان فرمایا کہ ان میں سے انہی کے درمیان میں ایک رسول بھیج دیا